نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام علیہ السلام دل مرسلین پروگرام دارالتہ اے لسنت میں ایک بار پھر آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں انشاءاللہ لذیذ آپ کے سوالات اور ان کے جوابہ دینے کی کوشش اور صحیح کی جائے گی آج کی ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہیں قبلہ مفتی جمیل صاحب حضرت کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ کریم آپ کو بہت دھیروں برکتیں عطا فرمائے قربانی سے متعلق انشاءاللہ ہم کافی مسائل آج بھی ڈسکس کریں گے ابتدان درود پاکی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر ہزار مرتبہ درود پڑے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قصر سے درود سلام ذکر و اذکار قرآن پاک کی تلاوت یہ سب آمال ہمیں بجالانے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ بدلشان کے ناظرین قربانی کے کچھ ابتدائی معاملات اور ابتدائی احکامات کس پر واجب کتنے پیسوں کے ساتھ واجب یہ ہم سابقہ سلسلے میں پروگرام میں بڑی وضاحت کے ساتھ سن چکے ہیں جمیل صاحب اس سے پہلے جو ہم نے پروگرام کیا اور قربانی کے وجوب کے حوالے سے کافی اس میں گفتگو کی اور یہ چیزیں ہم نے بیان کی کہ کس پر واجب ہے کس پر واجب نہیں ہے نساب کے حوالے سے خلاصتاً صرف آپ کچھ وضاحت فرما دیں کہ اوہرال اگر کسی کے پاس کتنے پیسے موجود ہوں یا اگر اس کے پاس سونا بھی ہے ساڑھے ساتھ طولے سے کم ہے کچھ چاندی ہے نقدی رقم ہے یا حاجت سے زائے سمان ہے تو یہ سب کو کوئی ملانا بھی ہوگا یا نہیں ملانا ہوگا یا ملا کر کتنا ایک نتیجہ تن کہیں کہ اتنا امونٹ ہونا چاہیے کہ اس پر قربانی واجب ہو جائے شریعت متحرہ نے قربانی کے وجوب کے حوالے سے جو مقدار اور میعار مقرر فرمایا ہے تو وہ ساڑھے ساتھ طولہ سونا یا ساڑھے باون طولہ چاندی یا ان کی مالیت کے برابر کوئی بھی چیز جو حاجت اسلیہ سے زائد ہو کرز وغیرہ سے فادق ہو اب ان کی مالیت کے برابر یعنی اگر چاندی کی مالیت ہم لیں ان دونوں کی مالیت کو دیکھیں گے یا صرف چاندی کو کسی بھی ایک کی تو اب ان میں چاندی کی جو نساب کی جو مقدار مالیت ہے ساڑھے باون طولہ چاندی تو عموما یہ پچاس ہزار روپے کے اندر اندر یہ نساب بن جاتا ہے یعنی اگر ہم ساڑھے باون طولہ چاندی خریدیں گے تو پچاس ہزار روپے کے اندر اندر یہ نساب کے برابر چاندی خریدی جا سکتی ہے سونے کا جو نساب ہے وہ تو باچکل قیمت اس کی بہت زیادہ ہائی فائی بہت زیادہ مہنگا ہے اگر کسی کے پاس ایام قربانی میں دس سلہجہ کی صبح سادق سے لے کے بارہ سلہجہ کی غروب آفتاب تک اس دوران اگر کسی کے پاس ساڑھے باون طولہ چاندی کی قیمت کا وہ مالک ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ضرورت حاجت سے بھی زائد ہے کرد سے بھی فارغ ہے اب مثال کے طور پر کسی آدمی کو کہیں سے اس کو گفٹ میں پچاس ہزار روپے مل گئے ایام قربانی میں اور اس پہ کوئی کرد نہیں ہے حاجت ضرورت سے بھی زائد ہے جو اس کی ضروریات ہیں اس کی سیلری تنخواہ سے پوری ہو جائیں گی اور یہ بالکل زائد ہے تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اگر ایام قربانی میں بھی یہ پچاس ہزار روپے کی مالیت ساڑھے باون طولہ چاندی کی بنتی ہے اب آپ نے کہا کہ کچھ سونا ہوتا ہے اب وہ ساڑھے سات طولہ نہیں ہے ایک طولہ ہے یا آدھا طولہ ہے تو اب ہم اس میں یہ دیکھیں گے کیا اس سونے اگرچہ وہ اپنے نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو صرف سونے کو دیکھیں تو وہ نصاب سے کم ہے لیکن سونے کے ساتھ ساتھ کیا روپے پیسے ہیں کیا چاندی ہے کیا پرائز بون ہیں کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں اس میں بھی پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر چاندی ہے یا نہیں ہے پیسے ہیں ان سب چیزوں کو ملا لیں اگر یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز ہے اگر ہم سونے کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو سونا پیلس چاندی سونا پیلس روپے پیسے سونا پیلس پرائز بونڈ ٹھیک ہے اس سونے کے ساتھ ساتھ حاجت سے زائد غیر ضروری اشیاء ان کی بھی اگر مالیت ملا کر سونے کے ساتھ اگر ویلیو جمع کرتے ہیں اگر وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہوتی ہے تو بھی قربانی واجب ہو جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جمیت صاحب نے گفتگو کے دوران کرز سے خالی آپ نے فرمایا ہے جے جے تو اگر کوئی مکروز شخص ہے اس پر کرزہ بھی ہے تو اس کا کیا میار ہے یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کرزہ تو ہے لیکن کرزہ ادا کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں اپنا گزر بسر اور یہ معاملہ چل رہے ہیں اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کرزہ ہے کرزہ ادا بھی کرنے کے بظاہر پیسے نہیں ہیں لیکن اور کئی چیزیں ایسی موجود ہیں آج سے زیاد پلوٹ پڑا ہوا ہے لیکن وہ ظہر ہے بیچ کے کرزہ عام طور پر لوگوں کی اس طرف نہیں ہوتی توجہ تو نہیں دے رہے ہوتے اچھا کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ میار کیا ہے کہ مکروز پر واقعی قربانی نہیں ہے پہلی بات اور اس کا کون سا کرزہ کس طرح مائنس ہم کریں گے صاحبی کا سوال کے جواب میں جو کہا کہ کسی آدمی کے اوپر کرزہ ہے دو لاکھ روپے کا اور اس کی تمام ترجمہ پونجی روپے پیسوں کی شکل میں سونے چاندی کی شکل میں وہ بنتے ہیں دو لاکھ تیس ہزار روپے کی ٹوٹل مالیت بنتی ہے کرزہ کتنا ہے اس کے اوپر دو لاکھ روپے کا اگر یہ دو لاکھ تیس ہزار روپے کی ٹوٹل مالیت جس میں پرائز بونڈ بھی شامل کر لیا پیسے بھی شامل کر لیا ایک دولہ سونا بھی شامل کر لیا ان سب کو ملایا تو دو لاکھ تیس ہزار کی مالیت بن رہی ہے کرزہ ہے دو لاکھ کا اگر یہ دو لاکھ تیس ہزار میں کرز دے دے کرز دینے کے بعد کیا ہوگا تیس ہزار روپے بچیں گے اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس ہا جاتے اس لیے سے زائد کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو تیس ہزار روپے یہ نساب سے کم ہے اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تیس ہزار روپے یا پچیس ہزار روپے ہو جائے تو ایک علاق بات ہے فلال ایسا نہیں ہے آئندہ بھی لگ نہیں رہا کہ ایام قربانی میں ایک دم چاندی اتنی سستی ہو جائے تو اب یہ ہے کہ اگر تیس ہزار روپے چاڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے اس تک نہیں پہنچ رہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی اگر بعض مقروض ایسے ہوتے ہیں کہ کرزہ ہے پانچ لاکھ کا لیکن ان کا اپنا پلوٹ وہ دس لاکھ روپے کا ہے صحیح وہ اس وقت ان کی حاجت میں شامل نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے پلوٹ پہ کوئی شامیانے لگا کے رہ رہے ہوں ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی رہ رہا ہو بھلے چار دیواری کھڑی کر کے رہ رہا ہے پلوٹ میں ابھی بقاعدہ بنا نہیں لیکن وہ حاجت میں لیکن آپ رہ رہے ہیں اپنے الگ بقاعدہ مکان میں چاہے قرائے کے مکان میں رہ رہے ہوں لیکن ایک پلوٹ آپ کا بالکل فارغ ہے اس کی دس لاکھ روپے ویلیو ہے کرزہ کاروباری وغیرہ یہ آپ کے پر پانچ لاکھ روپے ہیں آپ اگر پانچ لاکھ کا کرزہ ادا کرنا چاہیں فرض کر لیں کہ آپ وہ دس لاکھ والی مالیت کا پلوٹ بیچنے کے بعد بھی جب آپ کرز ادا کریں گے تو پانچ لاکھ کی مالیت کے برابر آپ کے پاس اب بھی مال موجود ہوگا یعنی آپ کا پلوٹ پانچ لاکھ کا کرزہ ادا کرنے کے بعد بھی پانچ لاکھ روپے آپ کو دے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ پلوٹ نہیں بیچ رہے ہیں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جسے آپ نے سوال میں بھی کہا کہ پلوٹ ہوتے ہیں لیکن بیچتے نہیں ہیں کرز کی ادائیگی میں تو اب ان کے اوپر کیا قربانی واجب ہوگی تو اس سوال کو جو ہم نے فرض کیا کہ پانچ لاکھ کرزہ ہے دس لاکھ کی مالیت کا پلوٹ ہے تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوگی کیوں ہوگی کیونکہ دس لاکھ کے پلوٹ میں سے پانچ لاکھ دینے کے بعد کرزہ کرنے کے بعد بھی پانچ لاکھ جتنی مالیت بچتی ہے اور وہ اس وقت حاجہ تو ضرورت سے زائد ہے فارغ ہے ٹھیک ہے وہ کرز سے بھی فارغ ہے صحیح ٹھیک کرز سے فارغ ہونے کا مطلب یہی تھا کہ کرزہ کرنے کے بعد وہ جو مال بچے گا وہ نساب کے برابر ہو تو پچاس آزار روپے تو پیچھے رہے پانچ لاکھ روپے کے ہم مثال فرض کر رہے ہیں تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی اچھا جمیل صاحب بات تو یہی پھر اٹکا تو وہیں سوال بھئی پلارڈ ہے ٹھیک ہے پیسے تو نہیں ہے نا نہ کرزہ ادا کرنے کے لیے تو نہ قربانی کرنے کے لیے پلارڈ بھی نہیں بیچنا پلارڈ بھی نہیں بیچنا تو کیا یہ اب تیسری صورتہ مگر بیچ میں نکالنے کیا ایسے پر پھر یہ لازم ہوگا کہ وہ کسی سے اور مزید قرضہ لے کر قربانی کرے اگر قربانی فیلال کیونکہ یہ تو ٹائم گزر گیا تو پھر قربانی کا مسئلہ رہے گا تو کسی سے قرضہ لے کر بھی کیا قربانی ہو سکتی ہے اور عوامی طور پر لوگ اس پر یہ بھولتے ہیں یا قربانی یہ قرضہ لے کر کیسے آپ کر سکتے قربانی جس پر قربانی واجب ہے نا تو اس کو اپنے جائز طریقے کار سے قربانی کی ادائیگی لازم ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے ایک صورت فرض کی دس لاکھ کے پلوٹ پانچ لاکھ کا قرضہ تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے صحیح اب یہ اپنا پلوٹ بیچنا نہیں چاہ رہا تو قربانی پلوٹ کا نہ بیچنا اس کو یہ اس عزمائش میں ڈال رہا ہے کہ اب یہ قرض کیسے آدھا تو پانچ لاکھ کا قرضہ بھی آدھا نہیں کر پا رہا وہ مزید قربانی کے لیے کیا کریں تو دیکھیں شریعت متحرہ نے جب کسی چیز کو واجب کیا ہے تو اس واجب کی ادائیگی کے لیے ہمیں اب راہیں سوچنی چاہیے کہ اس واجب کی ادائیگی میں کیسے کروں تو بہت ساری چیزیں ایسی اور نکل سکتی ہیں کہ جو ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں ان کو بیچ کے ہم قربانی کا عمل کر سکتے ہیں اب اس آدمی کو چاہیے کہ کوئی بہتر صورت اختیار کریں اب اس میں سے شریعت متحرہ نے جب قربانی واجب کی ہے تو اس کو قرض لے کر بھی قربانی کا عمل کرنا ہوگا یعنی یا اپنی حاجت سے زائد کوئی چیز بیچ دے یا پھر دوسرا آپشن یہی ہے کہ ہم اس کو کہیں گے قرض لے کر یہ قربانی کر لے لیکن قرض کے اندر معاملہ شفیق بھائی یہی ہے کہ جس طرح یہ قرض لیتے لیتے پانچ لاکھ تک پہنچائی دیا ہے تو مزید یہ بیس ہزار روپے کا بکرہ لے کر آئیں گے تو پانچ لاکھ بیس ہزار قرض ہوگا تو اپنے آپ کو آدمی کو چاہیے کہ قرض سے فارغ رکھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرض کی حالت میں کسی امتی کا مرنا پسند نہیں ہے قرض کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تو صحابہ سے فرماتے ہیں اس نے کچھ چھوڑا ہے تو جواب دیا جاتا ہے کہ ہاں چھوڑا ہے تو اس سے یعنی قرض ادا ہو سکتا ہے تو جنازہ پڑھاتے اور اگر یہ آتا کہ اس نے ایسا کوئی مال نہیں چھوڑا کہ جس سے قرض ادا کیا جا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے سے منع فرما دیتے ہیں اچھا کہ آپ خود پڑھو آپ خود پڑھ لیں اللہ اکبر یعنی اس سے اس چیز کے اہمیت واضح ہوتی ہے منشان کے ناظرین کہ قرضہ اگر آدمی کوئی وقت ضرورت کسی سے لیتا ہے بالکل لینا بھی جائز ہے قرض دینے والے کو سواب بھی ہیں روایتوں میں بیان فرمایا گیا اب لیکن یہ نہ سمجھ لے کہ لیا بڑھ رہے منت سماجت کرتے ہوئے ہیں اب لینے والے کو منتیں کرنی پڑھ رہی ہیں وہ چکر لگا رہا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچارہ اپنا مال لینے کے لیے ایک ایسی کیفیت میں لگ رہا ہوتا ہے مظلوم ٹائپ کا کہ شاید یہ بھیق مانگ رہا ہے اس سے یا کچھ اور سوال کر رہا ہے تو یہ انداز نہیں ہونے چاہیے اس عمل کی وجہ سے امت میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اب یہ قرضہ دینے والی یہ نیکی بھی ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ملے گا نہیں واپسی یہ دیں گے نہیں یا دیں گے تو بڑی عذیت کے ساتھ دیں گے تکلیفیں دے کر یہ پہنچ دیں گے بہرحال یہ بھی ایک زمین مسئلہ جو ہے وہ عرض کر دیا گیا ہے مزید ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں داروستہ پرگرام بہت اچھا ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے قربانی کا جانور خریدا ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں ارشاد فرما دیجئے جی جمیل صاحب یہ معاملہ جو ہوتا ہے یہ کئیوں کو موبیل بھی خریدا ہے نا تو اس کے بعد وصو سے آتے ہیں یہ موڈل ٹوڑا سا وہ ہو گیا تھا اور اس کو انگر ہم ایک مہینہ رکی جاتے ہیں تو شاید یا کسی طرح مشواہ کر لیتے ہیں تو یوں جانور بساوقات لے آتے ہیں لانے کے بعد پھر جب دیکھتے ہیں چاروں طرف محلے میں ہیں کہ یار یہ جانور اچھا بس وقت پیسے بھی زیادہ آ جاتے ہیں پہلے اتنا نہیں ہوتی طاقت ایک طرح کے اب کبھی کچھ ایسا ہوا کہ پیسے بھی آ گئے ہیں یا دوسرے بھائی کو جذبہ ملا تو وہ بھائی میں دے دیتا ہے اتنا لیکن جانور ایسا ہونا دے تو یہ بدلنے والی کیفیت کہ جانور قربانی کے نیت سے خرید لیا اب اس کو بدلنا چاہتے ہیں شرن اس میں کیا حکم ہے اس میں دو سوٹتے ہیں شفق صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ خریدنے والا وہ ہے غریب غریب فقیر یعنی جس پہ شریعت متحرہ نے قربانی کو واجب نہیں کیا تھا لیکن سب قربانی کر رہے ہیں میں کیوں قربانی کے ثواب سے محروم رہوں تو اس جذبے کے تحت ایک غریب آدمی بھی وہ جمع پونجی کر کے جمع کر کے قربانی کا جانور لے آیا ٹھیک ہے تو جس آدمی پہ قربانی شرن لازم نہیں تھی واجب نہیں تھی شریف فقیر اس کو شریعت متحرہ کی اسطلح میں کہا جاتا ہے تو اگر اس نے کوئی جانور خرید ہے چاہے وہ بکرا خریداؤ اچھا یا اونٹ خریداؤ صحیح ٹھیک ہے تو واجب نہیں تھی لیکن جس طرح بھی اس نے خرید لیا واجب نہ ہونے کی وجہ سے تو اس صورت میں وہ جانور کی تبدیلی نہیں کر سکتا اچھا جانور کو فروخت نہیں کر سکتا پھلے اس کا ارادہ ہے کہ کوئی اور پیسے ڈال کے اچھا بھی لے پھلے وہ اچھے سے اچھا لانے کی نیت کر لے وہ بدلنا جائز نہیں وہ بدلنا اس کے لئے جائز صحیح دوسری صورت پہ آ جاتے ہیں کہ اب وہ بدلنا وہ شخص چاہتا ہے کہ جو امیر ہے مالدار ہے شریعت میں جس کو غنی کا ٹائٹل دیا جاتا ہے تو غنی شخص اگر قربانی کی نیت سے کہ کوئی جانور خریدتا ہے اب اگر وہ بیچنا چاہتا ہے تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اب اس کی کچھ صورتیں بن جائیں گی اچھا ایک صورت یہ ہے کہ یہ جانور جو اسی ہزار کا ان کو پڑا تھا تو اب یہ جانور ان کو یہ فروغ کر کے کم قیمت کا جانور لانا چاہ رہے ہیں اچھا یعنی اسی ہزار میں تھا اور اب یہ ستر ہزار میں ان کو ویسا ہی جانور انسانی لالہ چہہر سے کہ یہ جانور میں نے اسی ہزار میں خریدا سیم یہی جانور اتنا ہی وزن کا اب وہ مل رہا ہے پینسٹھ ہزار میں ٹھیک ہے تو چلو اس کو بیچتے ہیں پندرہ ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے گا اچھا تو اب اگر کوئی اس نیت سے کہ لائیا تھا قربانی کی نیت سے خریدا تھا اب وہ اسی ہزار کا بیچ کے اسی ہزار روپے میں سے پندرہ ہزار روپے رکھتا ہے سائٹ میں اور ستر ہزار پینسٹھ ہزار کا کوئی نیا جانور لے کر آ جاتا ہے قربانی کے قابل تو اس کا یہ عمل ناجائز ہے اچھا ٹھیک اس کے یہ عمل ناجائز نہیں ہے اس پر اس رقم کا جو فائدہ ہوا نفع جو ہوا اس نفع کو صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا اچھا اب دوسری صورت یہ لے لیں کہ یہ جانور لے کر آیا ہے اس جانور کی ویلیو سیم اتنی ہی ویلیو کا اتنی ہی قیمت کا یہ دوسرا جانور لانا چاہتا ہے اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سینگو والا ہے اور اتنی ہی مالیت کا بغیر سینگو والا مل رہا ہے تو یہ سینگو والا بیچ کے بغیر سینگو والا دو خوبصورت بھی ہوگا وہ لانا چاہ رہا ہے قیمت دونوں کی سیم ہے یعنی جتنے میں یہ بکے گا اتنے میں ہی وہ اس کو پیمنٹ پوری پوری دے کے دوسرا خرید لے گا تو یہ عمل بھی یہ مکروح تحریمی ہے یہ بھی ناجائز ہی ہے اچھا تو اب یہاں پہ کوئی صدقہ کرنے کی صورت نہیں بن رہی کیونکہ قیمت برابر ہے اتنے میں ہی اس نے دوسرا جانور خرید لیا ہے لیکن یہ بلا وجہ ہوا اچھا ایک صورت تیسری وہ یہ ہے کہ اسی ہزار روپے کا ایک بڑا جانور لے کر آئے صحیح اب ان کا دل چاہتا ہے یہ اسی ہزار کم لائے تو ہیں اور قربانی کے شرائط کے مطابق بھی ہے لیکن اس میں گوشت کم ہے وزن کم ہے ہم چاہتے ہیں اس کو بیچ کر مزید کوئی اور اچھا جانور جو اس سے زیادہ گوشت والا ہو ٹھیک ہے یا ایک صورت یہ ہے کہ اسی ہزار میں ہم بیچ کر مزید ایک لاکھ روپے میں ہمیں ایک اچھا جانور مل رہا ہے جو اس سے فربا ہے طاقتور ہے تو اب ہم مزید بیس ہزار روپے ڈال کے ہم ایک بڑا جانور جو جسامت میں بھی زیادہ وہ خریدیں گے یعنی اس پچھلے جانور کی قیمت میں سے ایک روپیا بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہے اس کو بھی مزید پیسے ملا کر بڑا خریدنا بڑے گا مزید اس سے بہتر جانور لانا چاہ رہے ہیں اب وہ چاہے سیم اتنی ہی ریٹ میں آ جائے اچھا صحیح ہے یا مزید کوئی رقم ڈال کے وہ بہتر لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں شرن یہ جائز ہے یعنی اس کے بھی یہ اتنی صورتیں ہیں اور شریف فقیر تو تصوری ختم کر دے یعنی وہ بدلے گا نہیں وہ نہیں بدل سکتا وہ اپنے اسی جانور شریعت نے اس پر واجب نہیں کیا جب واجب نہیں کیا لیکن یہ اپنے پیسوں سے کوئی قربانی کا جانور خرید کر لے آیا نا تو اب یہ گویا اس نے اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لیا ٹھیک ہے قربانی کو واجب کر لیا اور اب اس کے اوپر اسی جانور کی قربانی واجب ہے متعین ہو جائے گا متعین ہو جائے گا یہ بدل بھی نہیں سکتا اچھا اس میں ایک امیر غنی فقیر اس کے مسئلے میں ایک فرق یہ بھی آ جائے گا کہ اگر اس غریب کا فقیر شریع کا یہ جانور ایام قربانی میں عیب زیادہ ہو گیا مثلا وہ کسی بھی وجہ سے بھاگتے دوڑ گیا اس کی تانگ ٹوڑ گئی اب یہ قربانی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک عیب ہے ٹھیک ہے لنگڑا ہو گیا لیکن چونکہ یہ خریدہ تھا شریف فقیر نے اس پر شرن لازم نہیں تھا اس پر اب اسی جانور کی قربانی لازم ہے اگرچہ عیب زیادہ ہو گیا اچھا صحیح ٹھیک ہے لیکن اس کے بجائے کوئی غنی مالدار شخص کوئی قربانی کا جانور لے کر آیا اب وہ ایام قربانی میں ابھی دن ہیں اور زہبہ کا بھی وقت نہیں آیا اس دوران اگر وہ جانور لنگڑا ہو گیا گیرا اس کی پاؤں کی ہڈی ٹوڑ گئی اب قربانی کے قابل وہ نہیں رہا تو غنی پر لازم ہے کہ وہ اب قربانی کے لئے کوئی دوسرا جانور خریدے اب وہ اس کو اب بیچ کر اس کی قیمت دوسرے جانور میں لگا سکتا ہے لگا سکتا ہے یعنی غنی کے لئے یہ نہ آدمی سوچے کہ شریف فقیر تو نہیں بیچ پا رہا پہلے والے مسئلے میں اور غنی کو بیچنے کا آپشن ہے لیکن یہاں یہ دیکھ لیں کہ وہ عیب زدہ بھی قربان کر رہا ہے اور اس کو اجازت نہیں ہے چلے جمیل صاحب یہ تو آپ نے زخمی تک تو پہنچائی دیا اسی اگلا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جانور ویسے ہی مر گیا جانور گم ہو گیا یہ بڑے مسئلے یہ بھی ہوتے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے اور جانور آتا ہے تو بس وقت بھاگ جاتا ہے پکڑا ہی نہیں جاتا ہے اور بس وقت واقعی گم ہو جاتا ہے کہ بلکل یہ گیا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا یہ صورتیں تو عام طور پر پیش آ جاتی ہیں تو اس کو کیا کریں گے یعنی یہ اب یہ دونوں طرح کے بند ہیں شریف فقیر لے کر آیا تھا یا سہب نصاب غنی آدمی مالدار آدمی وہ جانور لے کر آیا تھا اور دونوں کے جانور کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تو اب کیا دوبارہ لیں گے کیا کریں گے جو شریف فقیر ہے چونکہ اس پہ شریعت نے لازم نہیں کیا تھا اب اس کا جانور گم ہو گیا مر گیا ایام قربانی آنے سے پہلے چوری ہو گیا اس کے پاس سے وضائے ہو گیا تو اس پر قربانی کے لئے کوئی نیا جانور لانا لازم نہیں ہے لیکن اگر کوئی مالدار اور غنی ہے اس کے جانور کے ساتھ کوئی ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ چوری کر کے کوئی لے گیا یا گم ہو گیا اور بلکل لا پتہ ہو چکا ہے یا وہ مر گیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ایام قربانی میں اگر اس کی حیثیت وہی غینہ اور مالداری برقرار رہتی ہے ٹھیک ہے جو نصاب کے حوالے سے شرائط ہیں وہ پائی جاتے ہیں تو اس کو پھر نیا جانور قربانی کے لیے لانا ہوگا یعنی یہ صاحب نصاب مالدار آدمی ہے تو ظہر دو چار دن پہلے بھی اگر جانور مر گیا تو یہ پھر اپنا احتمام کر رہی اس کو احتمام کرنا ہوگا کیونکہ اس کو معلوم ہے ذنہ غالبے کا ایام قربانی میں یہ صاحب نصاب ہونا ہے چاہ آپ بگلہ مرلہ کہ پشلا جانور لائے تھا ڈیڑھ لاک کا اور یہ مر گیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لازم بھی ہے کہ وہ قربانی تو ابھی یہ بھی لازم رہے گا کہ ابھی بھی ڈیڑھ لاک کا علانہ ہے یا لاک روپے میں لے کے آ جائے اس کے اوپر جو واجب کے ادائیگی ہے نا تو وہ واجب کے ادائیگی ایک بکرے ایک بکری کے ذریعے بھی ہو جائے گی صحیح اب اگر یہ ایک بکرے یا بکری سے زائد مالیت یعنی ایک بڑا ہی جانور لے کر آ جاتے ہیں تو اور وہ اپنی ہی طرف سے اکیلے پورے بیل کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ان پر دوبارہ بیل ہی لانا لازم نہیں ہے صحیح یہ ایک بکرہ بکری کے ذریعے بھی قربانی کا عمل کر سکتے ہیں اور اتنی مالیت کا بھی ضروری نہیں ہے اور اتنی مالیت کی بھی ضروری نہیں ہے کہ پیشلی دفعہ ڈیڑھ لاک کا لائے تھے تو اب ڈیڑھ لاک کا ہی لانا ہے یہ ضروری نہیں ہے ایک لاک کا بھی مل جائے ایک اسی ہزار کا بھی مل جائے چاہیں تو ایک بکرہ ہی ضروری کر دیں یعنی واجب کی ادائیگی ان کو کرنی ہوگی اس کے لئے قیمت کوئی مخصوص اب ان کے لئے نہیں ہے جی ناظرین آپ نے ملازہ فرمائے کہ یہ ایک ہی مسئلہ اگر مختلف انداز سے اس کو دیکھا جائے تو اس کی کتنی شکیں یہ بڑھ رہی ہیں اور اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ علماء اکرام اور فقہ اعظام بالخصوص جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ یہ کتابوں کے اندر مسائل لکھے حکامات جو قرآن اور حدیث سے استمباد کر کے ان کو جمع کیا تو یہ امت کی کتنی بڑی یہ رہنمائی ہے اللہ کریم ایسے علماء اکرام فقہ اکرام پر اپنے کروڑہاں رحمتیں نازل فرمائے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں رب تعالیٰ ان کے مظہارات پر ان کے قبور پر اپنے خصوصی نظرِ رحمتیں فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں جو کچھ انہوں نے لکھا اور جو انہوں نے ہمیں سمجھانا چاہا اللہ کرے دین کے عقامات ہم ویسے ہی سمجھ کر اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں اللہ کریم ہمیں دینِ مطین کے عقامات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نفیج الہمین صلی اللہ علیہ وسلم نجانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبیت ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے